خیر میرے اس دوست نے مجھے ڈونڈنا شروع کیا اور اس واقعے کی کوئی تقریباً ایک ڈیڑھ مہینے بعد اس نے مجھے ڈونڈ لیا اور ایک دن جی میرے گھر فون آتا ہے جنید اب میں نے جب اس کا مجھے پہچانا اس نے بولا جنید مجھے پہچانا آپ یقین کریں گے میں سولہ سال بعد اس کی آواز سن رہا تھا میں پہچان لیا میں نے کہا جنید بول رہے ہو ہسنے لگا تو مجھے پہچان لیا میں نے کہا مہبکو پہچان لیا تو اتنا شرارتی گڑکا تھا تُو کلاس کے اندر اور میں نے کہا کیونکہ ہم دونوں کے نام ایک تھی تو تیرے چکر میں میں بھی بدنام رہتا تھا ہسنے لگا یار کمال ہے تُو نے مجھے پہچان لیا میں نے کہا ہاں میں نے پہچان لیا میں نے تیرے سے ملنا ہے میں نے کہا کیوں کہتا ہے بس ایسے ہی وجہ کوئی نہیں ہے میں نے کہا یار اچھا ہماری زندگی ایسی تھی شو بیس کی زندگی تھی ہماری کہ ہمارا دل ملنے کو نہیں کرتا تھا کسی سے یعنی ہم نے مینجر رکھے ہوتے تھے جو ہمیں صرف لوگوں سے دور رکھتے تھے ان کا کام تھا لوگوں سے بات کرنا لوگوں سے ڈیل کرنا ہم تک کوئی نہ پہنچے تو اب کوئی مجھے فون کرے گا میں نے تم سے ملنا ہے یہ تھو نہیں کہ میں فوراں مل لوں گا اس سے اب پتہ نہیں اللہ جانے اس نے کیوں ملنا ہے میرا حق ضائع کرے گا کیا ہے تو میں نے جنید غنی سے کہا کہ یار بغیر وجہ کے کیوں ملنا ہے تمہیں بس ایسے ہی میں نے کہا انشاءاللہ جکو پر چلو اللہ نے کبھی موقع دیا تو ملیں گے کڑک میں نے فون بند کر دیا ہمیں تو حادث نہیں فون بند کرنی کیا اگلے دن پھر فون آ گیا اس کا میں نے کہا کیا کام ہے کام کوئی نہیں ملنا ہے کیوں یار کوئی وجہ نہیں مل لیتے ہیں میں نے کہا یار وقت نہیں ہے فون پر بات کر لو نہیں فون پر کام کوئی نہیں ہے کڑک فون پر ایک دفعہ ہوا دو دفعہ اب اس کا میں ہیلو سنتا تھا فون بند کر دیتا تھا یہ سلسلہ ایک دو مہینے تک چلتا رہا یہاں تک کہ جنید غنی کو میرے گھر کے نوکروں کے نام یاد ہو گئے فون اٹھانے والوں کے نام یاد ہو گئے سب کچھ یاد ہو گیا اس کو سب پتا ہوتا تھا میں کب پاکستان میں ہوں کب نہیں ہوں کب کان ہوں سب ایک دن اس کا فون آیا تو جب میں نے فون رکھنے لگا مجھے کہتا ہے دیکھ میں تجھے اللہ کا واسطہ دیتا ہوں میری ایک منٹ کی بات سن لے میں نے بولا بولو میں ابھی عمرہ کر کے آیا ہوں تو میں مدینے اور مکہ کی خجوریں اور زمزم اور یہ کچھ چیزیں لے کر آیا ہوں یہ لے لے میرے سے پھر اس کے بعد میں چلا جاؤں گا کتنی دیر کے لیے آو گے تم پانچ منٹ کے لیے میں نے کہا ہاں پانچ منٹ جنید غنی یاد رکھنا پانچ منٹ پانچ منٹ دوپیر کو مجھے یاد ہے ساڑھے تین بجے ابھی تک پلیننگ ہوئی جنید غنی صاحب آیا اب میں نے جب جنید غنی کو دیکھا تو میرا تو دماغ ہی چکرا گیا کیا دیکھتا ہوں سفید لباسی جیسے مولی صاحب نے پہنا ہوئے سر پہ پگڑی اتنی بڑی داڑی اوپر واسکٹ پہنی بھی اس نے پانچے اس کے اوپر میں نے کہا جنید غنی یہ تجھے کیا ہو گیا کہتا ہے مجھے کیا ہو گیا میں کیا کہوں تجھے کیا ہو گیا میں نے کہا یہ تیرا حال تیرے جیسا ہے شیطان یہ اتنا بڑا بزرگ بناوا آؤ بیٹھو میرے پاس آیا میرے پاس بیٹھا اس نے مجھے ایک خجوریں دی زمزم دی جا نماز دی اور پورے پانچ منٹ میں کہتا ہے میرے پانچ منٹ پورے ہوئے اب میں چلتا ہوں میں نے کہا نہیں اب بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ مجھے بتاؤ یہ سب کیا ہے پھر مجھے کہنے لگا چل چھوڑ اس کو یار سکول کی بات کرتے ہیں میں نے کہا سکول چھوڑو مجھے بتاؤ یہ کیا ہے یہ کنوں نے تمہارا حال کیا یہ اسے کہنے لگا مل لو ان سے میں نے کہا ہاں میں نے ان سے ملنا ہے میں نے ان سے ملنا ہے آپ سوچو کوئی آدمی تبلیغ والوں کے چنگل میں فس جائے تم اسے کہتا ہے کل کل سے ہمارا اجتماع شروع ہو رہا ہے میرے ساتھ اجتماع پر چلوں میں نے کہا میں چلوں گا تو میں کل تمہیں پک کرنے آوں گا صبح کے وقت پک کرنے آوں گا آپ یقین کر رہا پانچ منٹ کے لیے آیا تھا ساڑھے تین گھنٹے میں نے بٹھا کے رکھا اس کو اپنے بات میں اسے باتیں سنتا رہا جنید غنی کیا پھر کیا ہوا پھر کیا ہوا پھر کیا ہوا کیا ہوا کیا ہوا آخر میں میں نے کہا میں تمہارے ساتھ اجتماع پر چلوں گا خیر جی میں تیار ہو گیا میں نے اپنی نئی ساف ستری جینز نکالی اپنی میں نے ٹی شٹ نکالی لمبے لمبے میرے بال تھے میں تیار ہو گیا جس طرح میرے خیال تھا بہترین طریقے کا تیار ہونے کا میں ہو گیا تیار اب جو میں وہاں پہنچا اترا میں نے جا کے اجتماع دیکھا تو میں نے دیکھا کہ ہر آدمی شلوار کمیز میں ہر آدمی کے سر پہ ٹوبی تو میں نے جنید غنی سے کہا جنید غنی سن یہ مجھے کوئی ماروار تو نہیں دے گا ادھر قتل بطل تو نہیں ہو جائے گا میرا کہتا ہے نہیں ہم لوگ مارنے والی پارٹی نہیں ہم لوگ کھلانے والی پارٹی ہیں مارنے کا جنید